یہ ہے پاکستان کا نمبر ون ویب چینل وزیر مملکہ شہریار آفیدی نے کہا ہے کہ رانہ سناولہ کی گاڑی کی تین ہفتے تک مستقل نگرانی اور مانٹرنگ کی گئی ہے کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے اور نہ ہی اس سے کوئی بچ سکے گا سامباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہریار آفیدی نے کہا کہ جو بھی ملک کے ساتھ خیالت کرے گا اسے مثال بنائیں گے مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اساملی میں قائد خضب اختراف شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عمران خان وارننگ دیتا ہوں اپنے اوچے ہتکنڈوں سے باز آ جاؤ کارکنوں کو نواز شریف سے ملنے دو سابق وزیر آزم اور مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ رانہ سناولہ کی گرفتاری تاریخ کا سیاہ باب ہے یہ سب حرکتیں نہ پہلے کامیاب ہوئیں نہ اب ہوں گی لاہور میں کوٹ لکپت جیل کے باہر نون لیگ کے دیگر رہنماوں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ فستائی ہتکنڈے عامریت میں بھی کامیاب نہیں ہوئے تو اب کیا ہوں گے نواز شریف ہی پاکستان کی سیاست کا محور ہیں اور رہیں گے سابق وزیر آزم میاں نواز شریف سے پارٹی رہنماوں اور لیگی کارکنوں کو آج تیسرے ہفتے میں بھی کوٹ لکپت جیل میں ملقات کی اجازت نہ مل سکی شہبار شریف مریم نواز کیپٹن ریٹائر سفدر اور بہن سمیت شریف خاندان کے صرف پانچ ارکان نے آج دو گھنٹے جیل میں میاں نواز شریف سے ملقات کی قومی اعتصاب بیورو نیپ کی چیرمن جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کا کہنا ہے کہ ایک طبقہ 35-40 سال برسر اقتدار رہا اور دوسرا چند مہینے پہلے اقتدار میں رہنے والوں کا احتصاب پہلے کرنا ضروری ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیرمن ناب جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کا کہنا ہے کہ ناب سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتا ہمارا کام صرف ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہے اسلام آباد کارپوریٹ بزنس کا حب ہے جہاں پاکستان برسے لوگ کاروبار کرنے آتے ہیں کاروبار میں اتار چڑاؤ اور مارکٹ میں سب سے نمائی رہنا ہر شخص کی خواہش ہے ہینگ آؤٹ اسلام آباد میں کار جمعہ شام چال سے سات بجے کاروباری مسائل سے نمٹنے کے لیے ورک شاپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں آئی ٹی کے جانی مانی شخصیت مایکر ناکس کے بانی اسد رفی لوگو کو ٹریننگ دیں گے جس میں سٹوڈنٹ کاروباری لوگ سٹارٹ اپ کے لوگ شرکت کر سکتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے جس میں سٹارٹ اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے ہیں